حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی یملک العرب رجل من اہلِ بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہلِ بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہلِ بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لی حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حضرت عصبین کو اللہمہ ہاولائے اہلِ بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت منقل نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہے مہدی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہیں ابو دعود میں بھی ہیں سنن ابی دعود جام ترمزی بلکہ ابو دعود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ کا نام ہوگا اور وہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اجلالجبہتِ اقنالانفِ یملعُ الْعَرْضَ قِسْتًا مُعَدْلًا کَمَا مُولِ الظُّلْمَ وَجَوْرًا یَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ رواہُ دَعْوُد کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں عرب میں خالص خلافتنا من حاج النبوہ کا انجام حضرتِ مہدی کے ہاتھوں قائم بھگا اور سات برس تک قائم بہے گا عرب کے اندر اس کا انگلا مر اللہ میں بعد میں بیان کروں رہا ہوں تیسری نوایت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائے جس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتنا اور آزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فَيَبْعَسُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمِتْ مِنْ اَتْمِوَا اَهْلِ بَیْتِ تو پھر اللہ میرے ایک خاندان میں سے میرے اہلِ بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَوْ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قس سے بھر دے گا يَرْضَ عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاء یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی بساکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قِطْرِهَا شَيِّنِ اللَّا سَبَّتُ آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا وَلَا تَدَعُ الْعَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَ شَيِّنِ اللَّا سَبَّتُ اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کچھ آئے کرتے چوتھی حدیث کیوں ہے وہ حضرت عم سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ سَمَيْقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ میرے اہلِ بیعت سے ہوں گے یعنی اولاد فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیعت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے پرانی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم برپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آنگ بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ وانا جاگیر وانا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزیق واللہ عالم ڈٹے ڈٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کلٹراس بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا ہوتے 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 اور یہاں سڑن آیا تھا جھٹی حدیث ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ منو عبد المطلیب میں سے حضرت المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر عبد المہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں